خبر آ رہی ہے بیہار کی رازدھانی پٹنا سے جہاں پر ٹرپل مرڈر سے سنسنی پھیل گئی ہے ایک ہی پریبار کے تین لوگوں کی حتیہ کی یہ واردات ہے پتنی اور بچے کی حتیہ کے بعد یہ واردات کدوئی نگر علاقے میں ہوئی ہے جہاں پر ایک بچہ گمبی روپ سے زکمی بھی بتایا جا رہا ہے پوری گھٹنا کے پیشے وجہ کیا تھی کون ذمہ دار ہے اس بارے میں پولیس تلاش اور پتہ لگانے میں جڑ گئی ہے پتنی بچے کی حتیہ کے بعد خودکشی کی بات سامنے آ رہی ہے لیکن ابھی پولیس جانچ میں لگی ہوئی ہے کہ وہی پوری علاقہ ہے پٹنا کا شیپو جن جا فون لائن پر ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں شیپو جن کیا پولیس اس وجہ پر زیرو انکر پائی ہے کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے ذمہ دار کون ہے اس گھٹنا کے لیے لیکن الگ الگ کارن ابھی بتایا جا رہے ہیں ذمہ دار کون ہے لیکن ابھی پولیس کے لیے جتیہ بنا ہوا ہے کہ یہ حتیہ کا معاملہ ہے یا پھر آتما حتیہ کا پولیس اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہے کہ جانداری جس پولیس کو ملید کچھ ویباد چل رہا تھا زمین کو لے کر کے دوسرا اینگل آف انویسٹیگیشن ہے دوسرا اینگل آف انویسٹیگیشن ہے کہ پریباری جاندر ہی صلح کی اور افسی ویباد کی وجہ سے یہ حتیائیں ہیں اور آخر آتما چاہیے بہرحال یہ ابھی صلح حال فرنسٹیگیشن جاند کر رہی ہے فرنسٹیگیشن میں تمام پہلوں پر نظر بنائی گی ہے ڈالس پر کے مطلب بھی جاری ہے اور بہت سارے سکنپلس اٹھائے گئے ہیں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ایک بچہ اس میں بھولی طرح سے زخیزی ہوا تھا اسی حالت ناجد بنی گی ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے بہت شکریہ شیف پوجن جائز تمام جانکاری کے لئے خبر آ رہی تھی بیہار کی رازہ نہیں پٹنا سے وہیں پر خبر اتر پدیش سے جہاں پر اپرات کم ہونے کا نام نہیں لے رہا